ایک مرتبہ پھر آپ کو اپٹیٹ کریں کہ آرمی چیس جنرل قمر جاوید باجوا کی زیرے صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی جہاں پر آئی ایس پی آر نے کہا یہ بتانا ہے کہ اس کانفرنس میں پیشہ بارانہ امور پر اہم تبادلہ خیال کیا گیا اس اجلاس میں نیوز لیگ سے متعلق امور پر بھی غور کیا گیا ہے اہم خبر یہ ہے کہ اس کور کمانڈر کانفرنس میں نیوز لیگ سے متعلق امور پر غور کیا گیا ہے اپنے نمائندے تاہر راتھور سے بات کریں تاہر راتھور بتائیے گا کیا انفرمیشن ہے آپ کے پاس کیا گفتگو ہوئی نیوز لیگ کے متعلق دیکھیں آج کی جو کور کمانڈر کانفرنس تھی یہ دو سو بھی کور کمانڈر کانفرنس تھی اور اس کانفرنس میں آج ایجنڈا خاصہ لمبا چوڑا تھا جس میں سیکورٹی صورتحال آپریشن رد الفساد اس کے علاوہ جو انگریزی اخبار کی لیک ہے اور نیشنل الیکشن پلان اور آئندہ جو پندرہ مارچ سے جو ملک بھر میں سینسل شروع ہو رہا ہے مردم شماری اور خانہ شماری ہو رہی ہے اس حوالے سے تیاریوں کا اجازہ لیا گیا اور بالخصوص جو آج ڈی جی ایم او پاکستان اور ریکٹر جنرل ملٹی اپریشن بھارت کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا نے اپنے دورہ قطر سے متعلق اور دورہ ابو زیبی سے متعلق تفصیلات سے بھی کور کمانگر کانفرنس کو اعتماد میں دیا آج کی کانفرنس میں نیوز لیگ کے حوالے سے بالخصوص غور خوص کیا گیا اور اس حوالے سے کی ایک کوروشن بنا تھا اس کی ریپورٹ پر استفسار کور کمانگرز نے کیا کہ اس کی ریپورٹ کا کیا ہوا اس پر بھی غور خوص کیا گیا اور وسیع بنیاد جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں رد الفساد کے حوالے سے اس پر بھی غور کیا گیا اور رد الفساد کے اب تک کے حاصل جو اخداف ہیں وہ بھی زیر بیس آج کی کانفرنس میں آئے اور آج کی کانفرنس میں آرمی چیف نے واضح کیا کہ رد الفساد آپریشن جو ہے یہ رنگ و نسل اور کسی فرقے کی بنیاد پر نہیں بلکہ پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے دہشت گردوں کے خلاف رد الفساد آپریشن کیا جا رہا ہے اور ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کر کے ہی دم لیں گے یہ کہنا تھا آج کے قور کمانڈر اجلاس میں آرمی چیف جنرل کمرجویت باجوا کا تاہیر ریٹھو ری اپڈیٹ کیجے گا کہ کیا اس میٹنگ میں کوئی کمیشن کی جو ریپورٹ کے بارے میں بات ہوئی کہ کب تک اس کو منظر عام پر لائے جائے گا اس کا کوئی جواب ملا وہاں پر دیکھئے انہوں نے صرف منشن کیا ہے اپنی پریس ریلیز میں جو آئی ایس پی آر نے جاری کی اور ڈریکٹر جنرل آئی ایس پی آر نے جو ٹویٹ جاری کیا اس میں منشن کیا ہے کہ اس حوالے سے اس افسار ہوا ہے اس حوالے سے کیا ڈیپس میں جا کے گفتگو ہوئی اس کے بارے میں آئی ایس پی آر نے کوئی تفاصیل مہیا نہیں کی البتہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں نیوز لیگ کے حوالے سے جن کا حفظات کا اظہار آرکی کور کمانڈر کانفرنس میں کیا گیا ہے اس کا تذکرہ ضرور موجود ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ تاہر راٹھور آپ نے اپٹیٹ کیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید بازبا کی جیرے سے کور کمانڈر کانفرنس ہوئی آئی ایس پی آر کا یہ بتانا ہے کہ اس کانفرنس میں پیشہ وارانہ امور پر اہم تبادلہ خیال کیا گیا ہے آرمی چیف نے اپنے دورہ قطر کے حوالے سے کور کمانڈرز کو اعتماد میں لیا جبکہ نیوز لیکس پر بھی بات کی گئی اور کمیشن کی ریپورٹ جو کہ مرتب کر لی گئی ہے وہ کب تک منظر عام پر لائی جائے گی اس حوالے سے بھی استفسار کیا گیا کور کمانڈرز کی جانب سے آپ کو بتائیں کہ اس کلاز میں نیوز لیکس سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا آرمی چیف کا یہ بتانا تھا کہ آپریشن رد الفساد بغیر رنگ اور نسل کے جاری رہے گا پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے تک آپریشن رد الفساد جاری رکھا جائے گا آپ کو بتائیں کہ کور کمانڈر کانفرنس تھی جو کہ جنرل قمر جعبید باجبہ کی زیرے صدارت ہوئی اور آئی اس پی آر کا یہ بتانا ہے کہ اس کانفرنس میں پیشاورانہ امور پر اہم تبادلہ خیال کیا گیا اور اس جلاس میں نیوز لیکس سے متعلق خاص طور پر امور پر غور کیا گیا جہاں پر کور کمانڈرز کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا کہ نیوز لیکس پر جو کمیشن بنا تھا اس کی ریپورٹ کب تک مرتب کر لی جائے گی کب تک منظر عام پر آج آجائے گی اس حوالے سے بھی گفتگو کی گئی کور کمانڈر کانفرنس میں کانفرنس میں پیشاورانہ امور پر اہم تبادلہ خیال کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ کور کمانڈر کانفرنس تھی جہاں پر آئی اس پی آر کا یہ بتانا تھا کہ پیشاورانہ امور پر اہم تبادلہ خیال کیا گیا ہے آرمی چیف جنرل سمد جعبید باجبہ نے اپنے دورہ قطر کے بارے میں بھی کور کمانڈرز کو آگاہ دیا جبکہ انہوں کو کور کمانڈرز نے یہ استفسار کیا کہ نیوز لیک سکینڈل پر جو کمیشن بنا تھا اس کی ریپورٹ کب تک منظر عام پر آجائے گی اور کب تک وہ عام کر دی جائے گی جس پر بات چیت کی گئی پاک افغان سرحد اور لائن اپ کنٹرول پر خلاف ورزی کے واقعات پر بھی غور کیا گیا ہے اس کور کمانڈر کانفرنس میں آپ کو بتائیں کہ کور کمانڈر کانفرنس جس کی سربراہی کی آرمی جیف جنرل سمر جعبید باجبہ نے اور اس کانفرنس میں اہم پیشہ بارانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا خاص طور پر پاک افغان سرحد اور لائن اپ کنٹرول پر جو خلاف ورزیاں کی گئی ہیں لائن اپ کنٹرول کی اور پاک افغان سرحد کی اس پر بھی گفتی ہو کی گئی جبکہ اس اجلاس میں خاص طور سے نیوز لیکس سے متعلق اہم اور امور زیر غور آئے اور کور کمانڈرز نے یہ استفسار بھی کیا اس کانفرنس کے دوران کہ نیوز لیکس سکینڈل پر بنائے گئے کمیشن کی ریپورٹ کب تک مکمل ہو جائے گی کب تک مرتب کر لی جائے گی اور کب تک منظریاں پر آ جائے گی آپ کو بتائیں کہ اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل قمر جعبید باجبہ نے کانفیڈنس میں لیا اعتماد میں لیا تمام کور کمانڈرز کو اپنے دورہ قطر کے بارے سے اور آپریشن رد الفساد کے بارے میں بھی بات ہوئی جہاں آرمی چیف کا یہ کہنا تھا کہ بلا امتیاز رنگ و نسل یہ آپریشن دہشتگردی کے خاتمے تک جاری رہے گا آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جعبید باجبہ کی زیرے صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اور اس کانفرنس میں پیشہ ورانہ امود پر اہم تبادلہ خیال کیا گیا ہے خاص طور سے اس اجلاس میں نیوز لیکز زیرے غور آئیں اور کور کمانڈرز نے یہ استفسار کیا کہ نیوز لیکز سکینڈل پر جو کمیشن بنایا گیا تھا وہ اپنی ریپورٹ کب تک مرتب کر لے گا اور یہ ریپورٹ کب تک منظر عام پر آجے گی اس کے علاوہ رد الفساد آپریشن پر بھی بات کی گئی ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تردیہ کار سعید قاضی صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا فرمایے گا سر آج جو کور کمانڈرز کانفرنس تھی اس میں خاص طور سے کور کمانڈرز نے یہ استفسار کیا ہے کہ نیوز لیکز پر جو کمیشن ہے اس کی ریپورٹ کب تک آ جائے گی جاتا ہیں گیا ہاں اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر سیکٹر میں ایک انتظار تھا ایک آپ جانتے ہیں کمیشن بھی بنا تھا حالانکہ کمیشن کے حوالے سے جو اپوزیشن ہے اس نے بہت لہے دے بھی کی تھی لیکن پھر اس کی کوئی فائنڈنگز نہیں آئی پھر ایک خبر یہ آئی کہ جی کچھ سکیپ کورٹس ہوں گی مبینہ طور پر اور جو ہے یہ معاملہ رفا دفا ہو جائے گا پھر ہمارے جو ایک ہمارے ہیں فورن جو مشیر ہیں وہ رہیں گے نہیں رہیں گے اس کی بات ہوئی کہ کس پہ ملبا پڑتا ہے پھر ہم آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ سوال جو انٹرنل میٹنگز ہیں اس میں بھی ڈسکس ہوتا رہا آرمی کی کھاریاں کا بھی ایک سوالے سے ذکر آیا اور آپ لوگوں میں ایک بچینی یقینم تھی تو میرے خیال میں ابھی اس پہ کوئی چیز سامنے نہیں آئی اور یقینم یہ بیعث ہوئی ہوگی اور یہ چونکہ جب یہ آیا تھا اسیور جس میں طریقے سے اسے پلی اپ کیا گیا تھا تو ظاہر ہے کہ فوج کے اندر اور فوج کے باہر لوگ چاہتے ہیں کہ اس کا ایک نتیجہ نکلے اگر تو یہ نہیں تھا کوئی ایسی سیکیورٹی بریچ مگر اس وقت تو کہا گیا تھا کہ بریچ ہے سعید قاضی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہی ہے ہمیں جوائن کیا ہے لیفٹننٹ جنرل ریٹائیڈ موین الدین حیدر صاحب نے بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے وقت کا فرمائیے گا آج کور کمانڈر کانفرنس تھی جس میں کور کمانڈرز نے اس تفسار کیا ہے کہ نیوز لیکس کمیشن کی جو ریپورٹ ہے کب تک منظر عام پر آ جائے گی کافی دلچسپی دکھائی جا رہی ہے اب ایشو جا نہیں رہا کہیں پہ کیا کہیں گے آپ جیہاں دیکھیں بات یہ کہ یہ ایک بہت امپورٹن اور وائٹل ایشو تھا جس میں ایک مختدر ادارے کو ادارے کو برنام کرنے کوشش کی گئی تھی اور جس سے پاکستان کی سالمین ریاست کی سالیت پر ایک قسم کا حملہ تھا یہ اس قسم کی باتیں پھیلانا تو اس تظہر ہے کہ انکواری کی اور کمیشن کی ریکویسٹ کی گئی اور ایسا کوئی نا کوئی نا سامنا ہے چاہیے اس کو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ اس کو آپ ڈیلے کرتے جائیں یا وہ سمجھیں کہ یہ مسئلہ چلے جائے گا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے تو اب اس کا آئی ایس پیار کا اگر نے یہ پتایا ہے کہ آج ایجنڈے میں ڈسکرس ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج ویسے کوشش کرتی رہی ہوگی انٹریلی بتانے کہ جو ہائے رکس کو کہ اس مسئلے کو آپ جو ہے اس کو آگے چلائیں اور جب وہاں آئی ایس پیار میں اس کو پر ریلیز بھی ہوگی جنرل صاحب آپ ساتھ ہی رہی ہے ہمارے ساتھ سینئر اینکر پرسن سعید قاضی صاحب بھی موجود ہیں سعید قاضی صاحب رد الفساد کی بھی بات ہوئی ہے آپریشن رد الفساد کی اور آرمی چیف نے کہا کہ بغیر بلا امتیاز رنگوں نسل تمام لوگوں کے خلاف دہشتگردی کے خاتمے تک یہ آپریشن جاری رہے گا یہ تو ایک کانٹنیویشن ہے ہماری فالیسی کی اور اس سے پہلے ضرب جو ہو رہا تھا وہ بھی یہاں اور ہم آپ جانتے بھی ہیں کہ ہم پیچھے ایک دم سے ایک ستری تھی جو اٹیک اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک پھر عظم کا اظہار کیا گیا ہے اور یہ تو سلسلہ جاری رہے گا جب تک اور ہم ایک لمبے اور طویل عصے کے لیے ظاہر ہے کہ اس جنگ میں اب ہم مقتلا ہو چکے ہیں جو بھی اس کی وجہ رہی ہو جو بھی ہماری بلنڈرز رہے ہیں اور سیکیورٹی اور فارن پالیسی کے لیبل پر ماضی میں اس پہ بات کرنا تو اب نہیں ہے مگر اب ہمیں یہ درپیش تو ہے مگر یہ دونوں معاملات جو ہیں مگر اس میں جو پہلا معاملہ ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آرمی یا آرمی کی جو حالیہ اس کی قیادت ہے اس کا کیا نکتہ نظر ہے اور کس حد تک اس پہ امپیسائز کرتے ہیں ظاہر ہے آرمی ایک اہم حصہ ہے بہت شکریہ سعید قاضی صاحب اور جنرل ریٹائیڈ مہینفین حیدر صاحب آپ کے وقت کا